اس کا پومپ ہے یہ اس کا نمور ہے اور یہ اس کی پلنجر کا نمور ہے یہ اس طرح خیٹ ہو گیا یہ بشٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کٹ کے سامنے کٹ آگیا ہے پھر اس کا یہ ڈلیبری وال ہے ٹھیک ہے یہ اس کا وال ہے یہ اس کا ایک وال یہ ہے یہ اس طرح آکے یہ اس طرح بیٹھے گا پھر یہ واشل بیٹھے گئی پھر یہ وال بیٹھ جائے گا اس طرح پھر یہ اس طرح فیٹ ہو جائے گا اور سب اسی طرح فیٹ ہوتی ہے جس طرح ایک فیٹ ہوتی ہے پھر یہ ٹیٹ ہو جائے گا یہ فری ہونے دیجئے ٹھیک ہے ہونے دیجئے ٹھیک ہے اور یہ یہ جو ڈلیبری ہے یہ بھی فری ہونے دیجئے ٹھیک ہے ہونے دیجئے ٹھیک ہے ہونے دیجئے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے بسٹ ہے یہ نکال دیا ہے پھر اس کی یہ فیٹ ہوگی یہ اس طرح فیٹ ہوگا یہ اس کا نشان لگا ہوا ہے یہ نشان اس کے سامنے یہ در رکھ کے اس طرح نشان رکھ کے یہ در اس کا درمیان میں لے والا جائے گا یہ سیدھا اوپر آ جائے گا پھر یہ یہ ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے دندے کی اوپر اس کا دندہ آیا ہوا ہے 2 سے 8 سے برابر ہو نتیج ہے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح کریں یہ سب اسی طرح فیٹ ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کا نمور آگیا ہے یہ اسی طرح جسٹ ساب پہ دوسرا لگا ہوا ہے اسی طرح اور اسی طرح اب اسے آپ اپرے اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح آگے والے بھی اسی طریقے سے ہی بیٹھیں گے یہ دیکھیں جی سارے فیٹ ہو گئے ہیں سارے فیٹ ہو گئے سب کے سب اس طرح فری ہونے چاہیے یہ سرے فیٹ ہو گئے یہ اس کی شمی ہے یہ اس طرح فیٹ ہو گئی ایک فیٹ ہو گئی یہ دوسری یہ سب کی شمی اسی طریقے سے ہی آئیں گے پانچ ڈال دیئے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے یہ جو کٹ ہے اس کٹ میں آجاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سب اسی طریقے سے ایک طریقے سے بٹھا دیں پریس کریں گے نیچے دیکھیں اب ان کو پریس کرنے کا طریقہ کس طریقے سے ان کو پریس کرنا یہ اس طرح پریس ہوگی نیچے یہ رکھ کے اوپر یہ لگا کے بہت آسانی سے یہ پریس ہوگی اس طرح یہ ایک کی ویڈیو ہم بتائیں گے بکایا بھی سب اس طریقے سے پریس ہوں گے دیکھیں یہ جو نمبر والی سہیڈ ہے پہلے تو یہ بہر ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے اس کا بھی دوسری سہیڈ بھی چلی جائے مستہ نہیں ہوتا ہے یہ ڈیلا کر کے پلنجر پھر جاتا ہے یہ اب اوپر سے ستاد اس کو ٹیٹ کریں گے اور یہ نیچے سے پریس ہو جائے گا اس کو نیچے سے پریس کر کے اس طرح جو پڑ جائے گا یہ سپرنگ ٹیٹ ہو جائے گا دیکھیں وہ ٹیٹ ہو رہا ہے نیچے سے چھے کو چھے کو چھے کو لاک کرنا ہے یہ اس کے سراغ میں ٹیٹ آ دیجا ہے پھر اوپر سے کھول دو اس کو آپ کھول دیں گے ہم اور وہ لاک اپنی جگہ پر سپرنگ لاک ہو جائے گا بہت ہی ثانی سے دیکھیں وہ لاک ہو گیا ہے وہ جے اس کے پھول کے پر یہ دوسرے سب اسی طرح جو ہے نیچے سے سب چھے کچھے سی طریقے سے جو ہے نیچے چھے کچھے کو لاک کرنا ہے اس کے اوپر یہ آئے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح لگے گا پھر یہ اس طرح فیٹ ہوگا وہ بجو پڑھیں ہاں یہ اس طرح اس کا ربودہ رنگ ہوتا ہے پسند تیسا ابھی اس کو گما کے برابو کر لیے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس میں ٹھیک ہے یہ اس کو پیٹ نگا لگے بس اس طرح اب اس کے لئے نگا کے لئے اس طرح سے پہر آئے ٹھیک ہے یہ نہیں لگا یہ اس طرح لگ جائے گا یہ اس طرح لگ جائے گا یہ اس طرح پیٹ نگا جائے گا یہ اس طرح پیٹ نگا پھر اس پر یہ سپرنگ بارچر پھر اس پر یہ سپرنگ بارچر رکھ کے اوپر سے یہ بلوٹ لگا اس کو ٹیٹ کر کے ٹیٹ کریں جی یہ بہترین طریقہ ہے یہ دیکھیں جی اس کا گورنو ٹیٹ ہو گیا ہے پھر اس کے اوپر لگائیں جی سلیکون لگا ہے کہ اوپر ٹاپا فیٹ ہو جائے یہ جو چیز ہے یہ اکسیٹو کا اس میں آئے گا گولی میں ٹھیک ہے یہ اندر سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آگئے یہ پھٹ ہو گئے اب اس کو اوپر سے بلوٹ لگا دیں یہ پام تیار ہے جی اس کو مشین پر باندیں گے اس کا فیول کتنا رکھنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے ہم یہ پام تیار ہو گیا ہے جی انشاءاللہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کچھ نہ ہو تو کومیٹ کریں جائع م Kashم